ایک مرتبہ تو کڑی دھوکہ کھا سکتا ہے لیکن دوسری مرتبہ دھوکہ نہیں کھا سکتا ہے اس لئے میرے دوستوں میں جمعیت کی طرف سے یہ مطالبات پیش کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ جمعیت کی آواز میں آواز ملائیے ہم نے آج اجتماع کیا ہے اگر ہم دیکھیں گے کہ اس کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہے ہم پھر کریں گے اور امید ہے کہ آپ پھر جمع ہوگے انشاءاللہ اور بار بار کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ جب ہم بار بار کہیں گے مسلمانوں کو جمع کریں گے ان کی آوازوں کو بلند کریں گے تو اللہ رب العزت سرکاروں کو گھٹنے دیکھنے پر مجبور کرے گا وہ حافظہ اللہ علیہ وسلم اللہ سے عاظم امومی حضرت مولانا عبدالحادی بزرگ آدم دین ہے وہ تشریف لا رہے ہیں اور چند قلیمات تبرک کے طور پر افشاد فرمائیں گے افتتاری قلیمات جناب مولانا عبدالحادی صاحب جنرل سیگریٹی جمعی درمائی بیوٹی صدرین محترم اور مزجد حادیبی میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو تیش کرنے کے لیے آیا ہوں تو پہلی بات میں ہے کہ آپ حضرات نے جس محنت مشکت جفاکشی سے دور دور کے اصحاب اپنی ضرورتی اور اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر کے یہاں آئے اس مقصد کو سمجھئے مقصد صرف اجناس کرنا نہیں ہے مقصد صرف بھیجمع کرنا نہیں ہے بلکہ آپ اس جذبے کو لیت کر چلیئے اس تو تر کہ جب تک جو ہے جب تک ہمارے مطالبے پورے نہیں کرے گے حکومتیں وہ ہمارے مقصدوں پر غور کر کے منظور نہیں کرے گی اس صبح تب ہم انشاءاللہ صدرین محترم حضرت مولانا سید عرصت صاحب مدنی مددلہ العالی کے حکم پر ان کی عبارت میں انشاءاللہ ہم حرمت راق اور دن انشاءاللہ کھڑے رہے اللہ تعالیٰ ہم سے آپ کے سن کو آپ کی اختیدہ میں مال جان ہر چیز قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے سمات فرمایا اللہ پاک اس کے اچھے نتائج مرتب فرمائے اب چند تجاویز ہیں اور انہی تجاویز سے متعلق جو علماء اکرام تجویزیں پیش کریں گے چند باتیں کہیں گے اور اس کے بعد پھر صدر محترم حضرت مولانا سید عرصت مدنی دامت پرکاتوں کا خطاب ہوگا جو قدیدی خطاب ہوگا قدیدی تجویز آ رہی ہے وہ نوجمان جن کو بے کناہ بے قصور بغیر کسی جرم کے جیلوں میں بند کیا گیا ہے ان کی حمایت میں تجویز ہے جسے ہمارے مقدوم زادے شیخ الاسلام کے لخت جگر حضرت مولانا سید عرصت مدنی دامت برکاتوں بڑھیں گے اور اسی سلسلے میں اپنی باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے میں مقدوم زادے محترم سے انتہائی عدب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائے اللہ آپ کی نسرت سلمہ بھئی یہ اسپیکر والے کہاں ہیں بیچھے آواد نہیں جا رہی ہے دہشت گردی کے الزام میں گرفتاز بے قصور مسلم نوجمانوں کی رہائی سے متعلق یہ تجویز ہے جو کل مجلس منتظمہ نے مندور کی ہے مشکل میرے لیے یہ ہے کہ حضرت صدر محترم تشریف رکھتے ہیں اور ان کے سامنے کچھ کہنا میرے لیے بہت مشکل ہے تجویز کا مطن پیش کرتا ہوں ملک دشمن فرقہ پرست اناثر نے بہت چالاکی سے پہ در پہ مختلف شہروں اور صوبوں میں بمبلاست کرایا اور سارا الزام مسلمانوں کے سر ڈال دیا جمعیت اور اماہند کی قیادت برابر کہتی رہی کہ مسلم دشت گردی کا عنوان فرقہ پرستوں کا تیار کردہ ہے پسے پردہ وہی کارروائیاں کر رہے ہیں لیکن حکومت سننے کو تیار نہیں تھی میرے دوستو ایک زمانہ ایسا آیا کہ تحشد گردی ہر طرف تھی اور اگر اجمیر شریف کی درگاہ میں بم پھٹا تو مسلمان گرفتان کیے گئے مکہ مسجد میں بم پھٹا جمعی کی نماز میں تو مسلمان گرفتان کیے گئے مانی گاؤں کے خبرستان میں پندرہ شابان کو بم پھٹا تو مسلمان گرفتان کیے گئے ملک میں عجیب حالات تھے ان حالات میں جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء ہند کے صدر محترم مولانا ارشد مدنی میدان میں آئے اور انہوں نے ڈلی میں پریس کانفرنس کر کے الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا کو جمع کیا اور یہ کہا کہ ہندوستان کا دہشت گرد مسلمان نہیں ہندوستان کا دہشت گرد ہندوستان کا وزیر داخلہ شعوراج پاٹن ہے یہ یہ مظلوموں کو گرفتار کرتا ہے وہ بم جو بنانے والے ہیں ان کو چھوڑتا ہے جو بم سے مجروع ہوتے ہیں زخمی ہوتے ہیں کن لوگوں کو پکڑتا ہے بے گناہوں کو پکڑتا ہے اور جن میں ڈالتا ہے اور بم بنانے والے آداد گھوم رہے ہیں میرے دوستو اسی پر بس نہیں بلکہ ملک میں جگہ جگہ جہاں بم کانڈ ہوئے اور نوجوانوں کو بے گناہوں کو گرفتار کر کے جینوں میں ڈالا گیا جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء ہند کے صدر محترم سامنے آئے ان کے مقدمات لڑے آپ کو یاد ہوگا کہ چوبیس ستمبر دو ہزار ایک کو گجرات میں ایک بہت بڑا مندر ہے ایک شرد ہام مندر وہاں بم دھما کا ہوا سات نوجوان گرفتار ہوئے اور ان ساتوں کو روبر کوٹ میں فانسی کی سزادی جمعیت علماء ہند سامنے آئی گجرات ہائی کوٹ میں ان کا مقدمہ جمعیت میرا اس میں یہ کامیابی ملی صدر محترم کو کہ تین آدمیوں کی فانسی کی سزا باقی رہی اور چار آدمیوں کو عمر قید کی سزا دے جی گئی ان تین آدمیوں میں مفتی عبدالقیون بھی تھے سلیمان شیخ تھے اور چاند میا تھے صدر محترم اور جمعیت علماء ہند ان کے مقدمات کو لے کر سپرنگ کوٹ میں آئی اور سپرنگ کوٹ سے درخواست کی کہ یہ بے گناہ ہیں ان کی فانسی پر اس پر ملنا چاہیے لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ ہوا اور الحمدللہ صدر محترم کو اس پر ملا اور آج وہ تینوں نوجوان زندہ ہیں اور باقی ہیں اور باقی جو چار جن کو ملقید کی سزا ہوئی تھی اس میں سے ایک مولانا عبداللہ ان کی زمانت پر الحمدللہ منظور ہوئی اور اس زمانت کے بعد وہ کیس کمدور ہوا اور جمعیت مضبوط ہوئی اس کے علاوہ دو ہزار میں ایک بمکانٹ ہوا تھا امریکان کونسلے کلکتے میں اس میں بھی سات نوجوان گرفتار کیے گئے اور ان ساتوں کو لوگر گوٹ میں فانسی کی صدا دے دی جمعیت علماء ہند نے اس کیس کو لگا ویسٹ بینلال ہائی کوٹ میں اور اس میں الحمدللہ جمعیت علماء ہند اور مولانا عرشد مدنی کو یہ کامیابی ہوئی کہ تین باعزت بڑی ہوئے دو کو عمر قید کی صدا ہوئی اور دو کی فانسی باقی رہی ناصر جمیل اور فہیمن آفتا و انساری جمعیت مدنی اور مولانا عرشد مدنی سپرن کوٹ آئے ایک ایک تاریخ پر اٹھالہ اٹھالہ لاکھ روپے اخرچ ہوا چھے سات تاریخیں لگیں اور الحمدللہ سپرن کوٹ میں ان نوجوانوں کو اس سے ملا میرے بھائیوں اسی طرح سے معنی گاؤں کا بمکانٹ ہوا اس میں جمعیت علماء نے شروع سے اس مقدمے کو لرا اور اس میں کامیابی ہوئی آج تقریباً دو سو اٹھتر مقدمات جمعیت علماء ہی ملا رہی ہے حضرت صدر محترم لا رہے ہیں اور بے قصور نوجوانوں کی گریفتاری میں جو مسئیبتیں آ رہے ہیں اس جد جہد کو مستقل کر رہی ہے آج کر ایک نئی بات یہ ہے ایک مقدمہ ایک بمکان ہوا تھا دو ہزار ساتھ میں بمبئی ٹرین بمدھما کا اس میں تیرہ نوجوان گریفتار ہیں اور آپ ذرا اندازہ کیجئے صورتحال کیا ہے تیرہ نوجوان گریفتار ہیں اس سلسلے میں جمعیت کے وقالہ نے تین ڈپتی ہائی کمیشنروں کو بنایا اس لیے کہ ان سے جرہ کرے ہمارا وقیل جمعیت علماء ہن کا وقیل لوور کورٹ میں منا کر دیا ڈپتی ہائی کمیشنر کو اس وجہ سے بلانا چاہتی ہے جمعیت علماء ہن کہ دو ہزار آٹھ میں انہوں نے دو نوجوانوں کو گریفتار کیا اور ان دونوں نوجوانوں نے لکھ کر اتما بیان دیا کہ دو ہزار ساکھ کے جو گم کام ہے ٹرین کے وہ ہم نے کیے ہیں پولیس نے انترامیہ نے انہیں ایک طرف ڈال دیا اور لوور کورٹ اس کے لیے تیار نہیں کہ ان دفتی کمیشنروں کو عدالت میں بلائے تاکہ ان سے جرہ کی جا سکے جمعیت علماء ہن مہاراشترا ہائی کورٹ میں گئے مہاراشترا ہائی کورٹ میں مہاراشترا گورنمنٹ جو ہے وہ جمعیت کے خلاف گئے جمعیت نے مقدمہ لڑا مہاراشترا ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ میں کامیانی ملی اور مہاراشترا ہائی کورٹ میں کہا کہ جفتی کمیشنر جو ہیں ان کو بلاؤ اور ان سے جرہ کرو مہاراشترا گورنمنٹ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپرین کورٹ آگئے سپرین کورٹ میں جمعیت علماء ہندہ اور مولانا ارشد مدنی خرے ہوئے اور سپرین کورٹ میں اس مقدمہ کو لڑا الحمدللہ مقدمہ مکمل ہو گیا ہے اور اس کا فیصلہ آنا باقی ہے وہ محفوظ ہے اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی جفتی کمیشنر آئیں گے ان سے جرہ ہوگی اور یہ تیرہ نودوان بے گناہ ثابت ہوں گے اس کے علاوہ ایک ظلم اور آپ یہ دیکھئے کہ پولیس جب کسی کو گرفتار کرتی ہے تو فوراں یہ جو موبائل ہیں ہم کی جو تفصیلات ہیں وہ اپنے فیور میں پیش کرتی ہے اس میں ہمارے جمعیت علماء ہند کے حکالہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے موبائل تفصیلات لاؤ اور اس کو پیش کرو عدالت میں عدالت اس کے لئے راضی نہیں اس مسئلے میں جمعیت علماء مہارا شکرہ ہائی کورٹ گئی ہائی کورٹ سے درخواست کی ہائی کورٹ نے آرڈر دیا آرڈر دینے کے بعد اگر لوگر کورٹ ان کو آنے کے لئے کہتی ہے لیکن اب وہ جو کمپنیاں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ پیتالیس لاکھ روپیہ فرط ہوگا وہ دو تو ہم عدالت میں وہ ساری تفصیلات پیش کریں گے جمعیت نے قلس کو اور عدالت کو یہ بات پہیئے کہ یہ قلس کی وجہ سے کارپر ہے اس وجہ سے قلس یہ پیتالیس لاکھ روپیہ دے اور وہ تمام تفصیلات لائے لیکن اللہ کا یہ حسان اور اس کا کرم ہے اور صدر محترم کے مسائی جمیلہ کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ جو وڈا کمپنی نے تو لکھ کر دے دیا ہے کہ ہم تمام تفصیلات دیں گے اور ایئر ٹیل نے یہ کہا ہے کہ ہم بھی تمام تفصیلات دیں گے تو میرے دوستو یہ quisite آپ تھی ریمے دیں گے میرا مقصد یہ ہے ایئر ٹیل ہے آپ نے بتایا تھا ویڈیان اگر پرسو آ گیا ایئر ٹیل نے بھی تمام تفصیلات دے دی میرے دوستو مختلف اور مختلف یہ یہاں لکنو میں کیا ہو رہا لکنو میں جیل میں مقدمہ چل رہا ہے جمعیت علماء ان کا وقیل دلی سے آتا ہے لکنو اور لکنو سے چانیس کلومیٹر جیل میں جاتا ہے اور جیل میں جا کر ان مقدمات کی پینا بھی کر رہا ہے اور شام کو جب دلی پہتا ہے تو صدر محترم کا فون اس کے پاس پہتا ہے کیا ہوا کیسے ہوا کیا کیا بات ہوئی زمانت کی درخواست کے سلسلے میں کیا پیش رکھت ہوئی سرکاری وقیل نے کیا بڑھ بڑھ کی درخ کا کیا مون تھا ساری تفصیلات روز آنا شام کو اسی کے ساتھ دو ہزار ساتھ میں بی ایس ایف ٹرین پر حملہ ہوا تھا پکڑے کون گئے تختہ مشک کون بن رہا ہے مسلمان پکڑ لیا جیل میں ڈال دیا ان کا مقدمہ جمعیت علماء ہند لڑ رہی ہے وقیل آتا ہے دلی سے رامپور جیل میں اور جیل میں جا کر مقدمہ لگتا ہے اور ابھی ایک دعا فیصلہ صدر محترم نے فرمایا ہے دو ہزار پانچ میں عجدیہ میں ایک حملہ ہوا تھا جس کو ان لوگوں نے نام دیا فدائی حملہ پانچ نوجوان گرفتار ہوئے تھے جس میں چار کشمیر کے ہیں اور ایک یوپی کے ہیں اس وقت سے آج تک وہ نینی جیل میں بند ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں حضرت صدر محترم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کا مقدمہ بھی جمعیت علماء ہند لڑے گی جو خرچ ہوگا جیل میں حضرت صدر محترم نے ایک آباد لگائی ہے ایک صدا دی ہے کہ ہندوستان میں ہندوستان دہشت گردی ہندوستان کے